ہیلو دوستوں آپ کا سواغت آپ کے چینل ٹی ٹی پلینگ 11 میں تو ہم بات کرنے والا ہوں ایم ایم وزا سی آر ایم میجر لیگ بیس بول کے بیس بول میچ کے بارے میں جہاں ورمہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیم ملے کس پلیر کو پک کرنا ہے کس پلیر کو ڈروپ کرنا ہے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ڈریم ٹیم کے بارے میں اور دوستو تو فائنل ٹیم ہوگی آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی لنک این ڈیسکرپشن آئی ایم ایم وزا ٹیلیگرام پر جوڑ جائیے تو ہم اس کو اپن کرتے ہیں تو اب بات کی جائے کہ کونسی ٹیم کتنے پرفورمیس میں ہے تو سب سے پہلے ہم بات کروں گا میں آمی مارلنس کے بارے میں تو مارلنس نے دوستو ابھی تک 130 میچ پلے کر لیے ہیں جہاں پر 54 یعنی کی چون میچوں میں win 76 میچوں میں لوز کا سامنا کیا ہے تو دوستو کافی بیکار ٹیم ہے تم اس ٹیم سے ہو سکے تو کافی کم پلے اٹھا کے چلنے والے ہیں وہی بات کروں سی آرین کی ریڈز کے بارے میں تو ریڈز نے ابھی تک 130 میچ پلے کیا جہاں پر 70 یعنی کی 40 میچوں میں win 60 یعنی کی 60 میچوں میں ہر کا سامنا کیا ہے لیکن دوستو یہ ٹیم مجھے کافی اچھی کاسی رگی ہے تو ہو سکے تو میں یہاں پر 3 اور 6 کا جو کومنیشن ہوگا وہ میرے لیے بیشت ہوگا اپنی ٹیم کے لیے کیونکہ دوستو ہنگر اس میچ میں چیار پانچ یا پھر پانچ چیار کا کومنیشن ٹرائی کرتے ہیں تو ہمارا سوڑا بہتا لوز ہو سکتا ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ اگر آپ سمولی میں پیشت کر رہے ہیں تو آپ 3 اور 6 کا کومنیشن ٹرائی کر سکتے ہیں بینہ کسی ٹینسن کے باقی میں آپ کو گرینلی کی ٹیم پرویڈ کروں گا چھے ٹیم میں گرینلی کی لیے پرویڈ کروں گا اگر آپ اس ویڈیو پر 25 پلس لائی کرتے ہیں تو ہم آپ کو گرینلی کی بات کرنے سے پہلے پلس لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کے لائک اور سبسکرائب سے مجھے موٹیوشن نلتا ہے اور اسی سے موٹیویڈ ہو کر میں آپ کے لئے اچھے سچی ویڈیو اور اچھے سچی ٹیم پرویڈ کرتا ہوں ٹیلی گرام پر اور ٹیلی گرام کو بھی جوئن کرنے لیے لینک انڈ ڈیسکریپشن تو ہم اس کو اپن کریں گے تو ہم آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اپنی ٹیم میں کونسی او فیلڈر کونسی او فیلڈر کونسے پیچر کونسے کیچپ ان سبی کے بارے میں میں اسی ویڈیو میں ڈسکریپشن کرنے والا ہوں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا کیونکہ ہم تھوڑا بہت اینڈ کرنے والے ہیں اور میں نے آپ کے 3 اور 6 اکا کونٹن ٹریک ہے یہ ٹیم دوستو سمول کیلئے ہونے والے ہیں لینے آپ کو ٹیم کے بارے میں ایک پرسینٹ بھی ٹینس لینے کے جورت نہیں ہے کیونکہ جو ٹیم ہوگی وہ میں سٹیٹ کے ادھار پھر ہی نکالنے والا ہوں اور جو میں نے ٹیم بنائی ہے یہ میں نے پچھلے میچ کو دیکھتے ہوئے بنائی ہے تو دوستو بات کرنے سب او فیلڈر کے بارے میں تو دوستو کارٹ سون آپ کے لئے کافی اچھے کاسی اوپسن ہے پچھلے لگاتار میچ سے کافی اچھے کاسی پرفورمنس میں ہے چیار پوئنٹ پچھلے میچ کو موقع نہیں دیا سکتا پچھلے میچ میں 18 پوئنٹ اور چیار پوئنٹ کو میں نے اس لئے ہائلائٹ کیا یہ کوئی کیرکیٹ نہیں ہے جہاں پر آپ کو پلئیر کے 800 پوئنٹ دیکھنے کو مل جائے یہ بیس بول ہے یہاں پر اگر کوئی پلئی چیار پوئنٹ بھی کلیکٹ کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کے لئے کافی اچھے کاسی بات ہے لیکن دوستو پچھلے میچ میں نے آپ کو بتایا تھا میری سٹیٹ کے ادھار پر آپ انہیں ووئیس کپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں اور وہ ہماری دوستو کتنی اچھی گئی آپ یہ کچھ سوچ کے دیکھیں گا آپ جیتے دوستو پلیس سے سکنٹ کر دیجئے گا میں اپنے گروہ میں ڈال دوں آپ کی اپنے گروہ میں ڈال دوں تو 11 پوئنٹ پچھلے میچے کافی اچھا کافی اچھا پرفورمنس ہے ناکہ ان کو خوش سکے تو آپ اپنے ٹیم میں ووئیس کپٹن لے کے چل سکتے ہیں کیپٹن دوستو آپ انڈیا کو بھی لے کے چل سکتے ہیں کیونکہ پچھلے میچ کا ان کا پرفورمنس تھا انڈیا کا وہ کافی نیکسٹ لیول تھا اور اس میچ میں بھی مجھے لگتا ہے کہ انڈیا پرفورمنس ہوگا وہ بھی نیکسٹ لیول ہو سکتا ہے دوستو ڈیلا کروز کے بارے بات کروں تو پچھلے میچ کا دونوں میچوں میں ان کا جو پرفورمنس ہے وہ کافی خطرناک چل رہا ہے جہاں پر یہ 28 اور 12 پوئنٹ کلیکٹ کر رہے ہیں ابھی تک کے 4 کے 4 میچوں میں ان کا پرفورمنس کافی اچھا کریا ہے اور ایک بات ترمجھا دوں یہ جو پلئر ہوگا وہ کافی نیچے دیکھنے کو ملے گا اور جو ان کا دیکھے پوئنٹ کلیکٹ کافی کب ہے خوش کے دوسائی دیس میں جن کا ساتھ سے پلس ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا پرفورمنس دوستو آپ کے لئے کافی بڑا گولڈ ہونے والے ہیں تو گولڈ کی طرف کروز کی طرف زیادہ بندوں کا دھیان نہیں ہوگا اس لئے آپ کروز کو اپنیٹی میں ضرور اٹھا کے چلیے گا دوستو ایک لگے ان کا پرفورمنس تھا وہ کافی اچھا کاشا تھا پچھلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے کافی خطرناک پرفورمنس تھا ان کے بعد ان کا پرفورمنس احسر ڈاون ہوا جیسے دوستو برساتی میں انڈا گائب ہو جاتے ہیں کسے بھی گرمی کے اندر تو ان کا پریشنس کافی ڈاؤن گیا ہے پیس لیکن ٹھیک ہے دوستو کافی بڑے پلیر ہیں کافی ایکسپلیر اس لئے اگلی گوری کو ہم ایٹی میں ایز اپ لے کے چل سکتے ہیں کرسولم کے بارے بات کروں تو دوستو ان کا پرورمس تھا وہ بھی کافی اب تھا کافی اب تھا کافی میچوں کے بعد ان کو پلے کا موقع دیا گیا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو دو موقع نہیں دیا گیا اس کے بعد جو پرورمس تھا وہ کافی اب گیا ایک بار میں ہی تو ہم ہو سکے تو ان کو اپنی ٹیم میں کافی اچھی کاسی پوزیشن پر لے کر چل سکتے ہیں بینہ کسی ٹینسن کے دوستو سوریز کے بارے بات کروں تو سوریز کا جو سیلیکٹی پرشنٹس ہوگا وہ کافی کم ہونے والا ہے آپ دیکھ لیجئے گا اور جو ان کا پرورمس تھا ہوگا وہ کافی یعنی ڈی ٹیمی ڈریم ٹیم میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں آج کے میں بھی ہے تو ہو سکے تو آپ اپنی ٹیم میں ایز اپنے ان کو لے کے چل سکتے ہیں بینہ کسی ٹینسن کے دوستو انڈیا کے بارے بات کروں تو پچھلے میں اس کا تو ان کا پرورمس تھا دوستو وہ کافی نیکشٹ لیول تھا ایک میس کے دار پر میں ان کو اپنی ٹیم میں کپٹن ملانے جا رہا ہوں لیکن ہو سکے تو آپ اپنی ٹیم میں ڈریم ٹیم میں آپ کو دینے والا ہوں یہ ٹیم میں نے پچھلے میچوں کو پر فورمس کو دیکھتے ہوئے بنائی ہے لیکن آپ ایک چیز دیکھئے پیچر مجھے اپنی ٹیم میں شرف ایک اڑھا نا ہے لیکن چوئیس دیکھیں کتنی زیادہ ہے ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو کر رہا ہوں آپ دیکھئے کتنی زیادہ چوئیس ہے میرے سب سے 50 کے اس پاس کن فرم یہ ہمارے پاس چوئیس ہے ایک پیچر کے لیے ایک پیچر کے لیے 50 زیادہ 50 سے 50 زیادہ چوئیس ہے اور آپ لاشٹ میں کہتے ہیں کہ آپ کے دو بلے پلے نہیں کر رہے تیم پلے پلے نہیں کر رہے تو یہ بات آپ کو سمجھ کے دیکھئے گا پچاس میسے میں کس کو اٹھاؤں میں تو دوستو سٹیٹ کے ادھار پر ہی پلیور کو اٹھا سکتا ہوں بعد میں اکر آپ مجھے گالی دیتے ہو کیچر کے بارے مات کروں تو میں اپنی ٹیم کے لیے اٹھایا ہے پچھلے میں اس کے تو پرفورمس تھا وہ کافی ٹک ٹک تھا نیکسٹ لیول تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ٹھک ٹک ہی پرفورمس تھا تو ٹیم کا پریو کر لیتے ہیں جب آپ کو دیکھنے کو بھی لگا کہ میں نے اس ٹیم میں تین آٹفیلٹر اور چار انفیلٹر کو اٹھایا ہے تو کونٹینیو کی جائے تو دوستو کپٹن سی اور ووش کپٹن تو ان دونوں میں رکھنے ہیں آپ کو کپٹن ناکین اور ووش کپٹن انڈیا یا پھر انڈیا کپٹن یا پھر ناکین ووش کپٹن آگے لیگے کپ ٹرائی کر سکتے ہیں دوستو شرف ایزا پہلے یا دوستو ایزا پہلے رہے ہیں کافی ایکسپیرینس پہلے رہے ہیں لیکن خود سکے تو صرف ایزا پہلے کے ہی چلنا ہے ہم گرینلی مین کو ایک ٹیم میں کپٹن بلا کے چلیں گے تو دوستو میری محنت کے لیے پہلیس ایک لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور فائنل ٹیم نیٹری ہم کو جوئن کر لیجئے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تینکیو فار واشنگ